اس دن کے بارے میں نبی علیہ السلام سے یہ بات صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ نے دیکھا کہ اس دن یہود روزہ رکھا کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ یہودیوں سے پوچھی کہ کیوں روزہ رکھتے ہو تو یہودیوں نے بتلایا کہ اللہ کے نبی بنی اسرائیل کو یعنی ہمیں اسی دن اللہ تعالی نے حضرت مرسا علیہ السلام کو اسی دن اللہ تعالی نے فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی اسی دن اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے آزاد کیا تھا تو اللہ تعالی کے شکر کے طور پر ہم اس دن روزہ رکھا کرتے ہیں پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے اور ان کی اقتدام میں تم روزہ رکھتے ہو تو تم سے زیادہ موسیٰ سے تعلق نسبت اور قربت رکھنے کا ماحق تو میرا ہے کہ میں نبی ہوں اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنی امت کو بھی روزہ رکھنے کا آپ نے حکم دیا اسی لیے دسویں تاریخ کو دس محرم کو روزہ رکھنا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس دن کی فصیلت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ اس دن کا جو روزہ ہے یہ روزہ ایک سال کے گناہ معاف کروانے کا سبب بنے گا البتہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے بار آئندہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال تھا آپ نے کہا اگر اگلے سال تک میں زندہ رہا باقی رہا تو میں تاسعہ یعنی نو محرم کو بھی روزہ رکھنے کی کوشش کروں گا یا روزہ رکھوں گا ضرور تاکہ ان یہودیوں کی مخالفت ہو سکے یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا لیکن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگلے محرم نہیں آیا کہ آپ روزہ رکھ پاتے اسی وجہ سے اہل علم نے لکھا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قولی حکم ہے کہ آدمی کے لیے بہتر یہ ہے کہ دس محرم کے ساتھ نو محرم کو بھی روزہ رکھ لیں دس محرم کے ساتھ نو محرم کا بھی روزہ رکھ لیں اور یہ انشاءاللہ آنے والی پیر اور منگل کا روزہ